اللہ 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 کہ ہمارے معاشرے میں شرعیribہ صوروں کو نظرانداز کر کے تراک دینے کا رواج برابر بڑھتا جاتا ہے ہمیں یقینی طور پر اس رواج کو روکنے کیلئے بھی اپنی پوری طاقت خرچ کرنی ہوئی ایسا نہ ہو کہ ہم جب یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ شرح نہیں ہے جو آپ بتا رہے ہیں تو نہیں غیر شعوری طور پر اپنے ہی معاشرے میں طلاق تھا جو غیر شععی انداز سے رواج برا شبہ بڑھ رہا ہے اس کو روکنے کی تدبیروں کی طرف سے ہم غافل ہو جائیں ہر ادارے کا جو دار رفتہ ہے وہ اس بات کا دعا ہے کہ کس تیزی کے ساتھ شریعت کے اصولوں کو نظر انداز کر کے طلاق دے ڈالنے اور تین طلاق ایک ہی مجلس میں دے ڈالنے کا رواج ہمارے معاشرے میں بڑھ رہا ہے میں ایک بات خاص طور پر اس وقت ارز کرنا چاہتا ہوں خاص طور پر حضرات علماء کرام علماءین قانون توجہ فرمائیں کہ رحمتِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات میں میرے محدود علم میں ایک مجلس میں تین طراق دے دینے کے تین واقعات ہوئے تھے اور تینوں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سخت گھرسے کا اجزار فرمایا اور آپ کے اسی رد عمل سے استنباد کر کے سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے یہ سمجھا کہ بے ایک وقت تین طراق دے دینے کے رواج کو روکنے کے لیے صرف واضح و نصیحت اور خطبہ جمعہ وغیرہ کافی نہیں ہوگا چنانچہ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عمل سے مستمبت کر کے اس کو ایک قابل تازیر جرم قرار دیا ایک سزا دیتے تھے وہ سزا دینا شروع کیا ہر اس مسلم شوہر کو جو اپنی بیوی کو بے ایک وقت تین طراق دے دیا کرتا تھا یہ بات جب بھی کسی ایسی مجلس میں آئی ہے جہاں ٹبل طلاق پر سخت حملے ہو رہے ہوں اور طلاق کے اسلامی قانون پر جارہانہ حملے ہو رہے چاہے بے خبر اور گمراہ مسلمانوں کی طرف سے یا غیر مسلموں کی طرف سے تو وہاں جب بھی اس بات کے وضاحت کی گئی کہ اسلامی قانون میں ایک مجلس میں تین طلاق دینا یہ پنشبل کرائم ہے یہ قابل تازیر جرم ہے تو اس پر وہ لوگ بہت چونکیں انہوں نے اس کی تفصیل جانی اور اس پر اس کا لدی عمل بہت مصبت ہوا اور انہوں نے یہ بات کہی کہ پھر آخر یہ بات آپ لوگ کیوں نہیں چلاتے ہم یہ بات پہلی بار سن رہے ہیں کہ اسلام میں ایک مجلس میں تین طلاق دے دینا قابل تازیر جرم ہے میرے ہاتھ میں اس وقت ایک کتابچہ ہے جو ابھی حال میں شائع ہوا ہے محمد صلی اللہ بورٹ کی طرف سے مولانا عطیق احمد بستوی کے قلم سے عائلی تنازیات کا شرعی حل اور شوہر کو حق کے طلاق کیوں اس کے آخر میں ایک عبارت میں پڑھنے کی اجازت چاہتا ہوں سنانا چاہتا ہوں اقتباس کہ مختلف تدبیریں لکھی ہیں مولانا عطیق صاحب نے کہ طلاق کے غیر شرعی رواج کو روکنے کی اس میں ایک تدبیر لکھی ہے کہ ایسا سماجی دباؤ پیدا کرنا کہ لوگ نکاح و طلاق کو تماشا نہ بنا لیں بے ضرورت اور غلط طریقے پر طلاق دینے کی جسارت نہ کریں خلاف وردی کرنے والوں کو مناسب سزا بھی دی جانی چاہیے اور اگر ضرورت ہو تو سماجی بائیکارڈ سے بھی کام لیا جا سکتا ہے برائیوں کا سد دباؤ محض قانون کے ذریعے نہیں ہو سکا بساوقات سماجی دباؤ برائیوں کو روکنے میں قانون سازی سے زیادہ محصر ہوتا ہے آگے لکھا ہے کہ مستنت اصحاب افتہ نے اس بات کی اجازت دی ہے کہ حکام طلاق کی خلاف وردی کرنے والوں کو مناسب سزا دی جائے یا ان کا سماجی بائیکارڈ کیا جائے اس سرسلے میں حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمت العالیہ کی خدمت میں ایک اس سفتہ پیش کیا گیا تھا مفتی رشید مدیلو جیانوی کا جو مفق کام تھا ہنفی فقہ افتہ میں اس سے ہمارے علماء حضرات اچھی طرح واقع ہیں ان کو جو سوال پیش کیا گیا تھا اس سفتہ وہ یہ تھا کہ آج کل معاشرے میں ابغض الحلالی الاللہ کی بہتات ہے یعنی طلاق بہت زیادہ دی جالی ہے اس کے باعث اعتداء حدود اللہ نشوذ ذہن اور کسرت بغاوت ہے بہرحال ملک کی جانب سے جائز طلاق تو محل کلام نہیں تحقیق طلب امر یہ ہے کہ بغیر عذر شرعی مرد کا طلاق دے دینا یعنی ظالم بھی خود اور طلاق دینے پر جری بھی خود ایسی صورت میں طلاق شرعن تعذیری جرم ہے یا نہیں تعذیر سے مراد ہے کہ اہل قبیلوں برادری ایسے شخص سے نفرت بالقلب کے علاوہ معاشرتی موقعاتعہ یعنی بائیکارڈ بھی کریں تاکہ احکام الہیہ سے مذاق کا سلسلہ ختم تو آیا یہ موقعاتع یعنی معاشرتی تر کے تعلق جائز ہوگا کہ نہیں جواب سے تشفی فرمائیں یہ تھا سوال اس سوال کے جواب میں حضرت مفتی رشید مدل جہانزی نے جو جواب دیا وہ یہ تھا چارج کل کے دستور طلاق میں کئی معافی کا کئی گناہوں کا ارتکاب ہوتا ہے طلاق کا صحیح طریقہ یہ ہے کہ پہلے اصلاح ذات البینک کی کوشش کی جائے مایوسی کی صورت میں اہل سلاح سے استشارہ و استخارہ کیا جائے اس کے بعد طلاقی میں خیر نظر آئے تو حیث کے بعد قبل الوطی صرف ایک طلاق رجعی دی جائے اس کے برقس آج کل طلاق میں مندر جزیل معافی کا ارتکاب لازم ہو گیا ہے نمبر ایک بدون غور و فطن جلد بازی نمبر دو اصلاح کی کوئی کوشش نہیں کی جاتی نمبر تین خاندان کے باعثر و باعصلاح اشخاص سے مشورہ نہیں لیا جاتا نمبر چار استخارہ نہیں کیا جاتا نمبر پانچ حیث سے فراغت کا انتظار نہیں کیا جاتا نمبر چھے وہ ایک وقت دو تین بلکہ تین ہی طلاقیں لازم سمجھی جاتی ہیں نمبر ساتھ تین طلاقیں دینے کے بعد جب کوئی صورت واپسی کے نہیں ہوتی تو حلالہ ملعونہ سے کام لیا جاتا ہے اور بعض تو لانت حلالہ کے بجائے عمر بھر لانت زنہ میں مبترہ رہتے ہیں آخری سطروں پر خاص توجہ چاہوں گا ان وجوہ کی بنا پر طلاق کا مروج دستور برا شبہ واجبت تعذیر جرم ہے حکومت پر فرض ہے کہ ایسے جرم پر عبرتناک سزا دے حکومت کی طرف سے غفلت کی صورت میں برادری کی طرف سے مقاطعہ کی تعذیر مناسب ہے میں صرف یاد کرنا چاہتا ہوں کہ میرے علم ہے کہ کچھ عرصہ پہلے ہمارے عقابلین نے اس ضرورت کو محسوس کیا تھا حضرت محترم صدر محترم نے بھی جنرل سیکریٹری صاحب نے بھی اور ہمارے عظیم فقیح مولانا خالی صحف اللہ رحمانی صاحب نے بھی اور یہ تیہ ہوا تھا کہ مسلم پسن اللہ بوٹ کی دعوت پر مختلف مسالک کے علماء اور فقہاء وہ جمع ہوں اور تمام پیچیدگیوں پر غور کر کے یہ دیکھیں کہ ہمارے اس ملک کے سماج میں اور موجودہ قانونی دھانچے میں ایک وقت میں تین طلاق دے دینے والے شوہر کو یا خلاف شریعت طلاق دے دینے والے شوہر کو کیا سزا دی جا سکتی ہے کیا ہو سکتا ہے میں اس کے تفصیل میں اس وقت نہیں جانا چاہتا کسی وجہ سے وہ اجتماع ملتوی کر دیا گیا میں یہ تجویز پیش کرتا ہوں کہ وہ اجتماع منعقد کیا جائے چاہے وہ ایک دن دو دن تین دن بباعثہ کرے اس پر غور پر مشتمل ہو مجھے یقین ہے کہ جب یہ بات ملک کے معوان کے سامنے آئے گی تو بہت غلط سویمیاں دور ہوں گی میں اس صورتحال سے بھی آگاہ کرنا چاہتا ہوں کہ مسئلہ میڈیا اور غیر مسلموں کا نہیں ہے مسلمانوں کے اندر بھی اس وقت ہمارا جدید تعلیمی آفتہ طبقہ ہمارے پروفیشنلز ہمارے نوجوان لڑکے اور لڑکیاں منورسٹی کے ایڈوکیٹڈ لوگ بہت بڑی تعداد میں اس وقت شریعت سے بزدن ہو رہے ہیں وہ ہے ان کی لاعلمی اور ان کی ناواقفیت اور ادھر سے پروپیگنڈا ہم مسلم پسندہ بروڈ اس ایمیج کے ساتھ سامنے آئے گا کہ وہ عورتوں کی عزت کے محافظ ہیں اور اسلام یقینی طور پر کسی مرد کو یہ عزت دینے کے لیے تیار نہیں ہے کہ وہ اندر دن طلاق دے دے یہ میں چاہتا ہوں کہ سماجی جو اس وقت بیداری کی بات آئی ہے اس پر بھی ضرور غور کیا جائے اور ایسا کوئی اجتماع طلب کر لیا جائے ایک بات اور ارز کرنے کی عزت چاہتا ہوں ایک کنفیوجن ہے مسلم پسندہ بروڈ نے انہی مسائل کے حل کے لیے نکاح نامہ ایک مدون کیا تھا مرتب کیا تھا بہت بڑے بڑے حضرات علماء کرام نے مہینوں شاید سالوں اس پر بحث کیسے اس کے مرتب کیا تھا پھر اس کو جاری کیا گیا تھا اب ایک کنفیوجن ہے کہ کیا وہ نکاح نامہ مسلم پسندہ بروڈ کی موجودہ قیادت کے نزدیک بھی معتبر ہے اور اس لائق ہے کہ اس کے مسلمانوں میں رواج دیا جائے یا نہیں کیونکہ واقعہ یہ ہے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ یہ نکاح نامہ اس مسئلے کا حل ہے اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں بھئی اس نکاح نامہ میں علماء کو تحفظات ہیں تو یہ بات صاف کی جائے بہت سے لوگ مسلم پسندہ بروڈ کی طرف سے اس نکاح نامے کو پیش کر رہے ہیں اور وہیں کے مقامی علماء جو ارکان بھی ہیں بروڈ کے وہ اس سسلے میں اپنے تحفظات کا اظہار کر رہے ہیں اور ایک آخری بات وہ یہ کہ یوپی میں جو ذرعی جادات میں بیٹی کا حق سہاں برس ہو گئے یوپی کے حکومت سے مطالبے کیے گئے خطوض لکھے گئے ملاقاتیں کی گئیں اور وہ ٹالتے چلے گئے اب یہ الیکشن کا قریب کا وقت ہے بروڈ کی طرف سے اس مسئلے پر ایک سخت اور واضح تجویر جانی چاہیے اور ایک خط یوپی کے وزیرالہ کے طرح جانا چاہیے اگر اب بھی نہ ہوا تو ارادہ معلوم ہو جائے گا کون کا ارادہ کیا ہے جزاکم اللہ موسیقی